حضرت ابو حریرہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ اس کی مدد لے لیتا ہے اس کی مدد اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے دوسرا والمقاطب اللہ یرید العدا وہ غلام کہ جو اپنے آقا سے تیہ کر لے کہ میں ذرے کتابت دے دیتا ہوں تجھے پیسے دے دیتا ہوں تو تو مجھے ازاد کر دے اور وہ کمائی کرے محنت کرے اللہ اس کے رزق میں برکر ڈالے گا کہ وہ اپنے مالک کو دے کر کے اپنی آزادی چاہے اور تیسرا شخص وَنَّاكِهُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ وہ نکاح کرنے والا شادی شدہ شخص جو ارادہ کرے کہ اے اللہ میرا نکاح ہو گیا ہے میں اپنی پاک دامنی پہ حرف نہیں آنے دوں گا اپنی نظر کو بھٹکنے نہیں دوں گا خیال کو بہکنے نہیں دوں گا تو اگر وہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے اس عمر کو آسان فرما دیتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور روایت ہے کہتے ہیں سلاسطن علا قصبان المس کے یوم القیام یغبتهم الاولون والآخرون تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن کسطوری کے ٹبے پہ بیٹھے ہوں گے کسطوری کا ایک بہت بڑا دھیل ہوگا اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور ان کو دیکھ کر جو گزرے ہوئے ہوں گے وہ بھی رشت کریں گے جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ بھی رشت کریں گے کہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شخص کون ہے وہ غلام جس نے اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا اور جس نے اپنے اللہ کا بھی حق ادا کیا اللہ اکبر دونوں کے حق ادا کیا حضرت رابعہ وسطیہ کی مثال ہمارے سامنے سارا دن اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی اور رات ہو جاتی تو مسلح بچھا کے کہتی کہتی وہ میرا مجازی مالک تھا اب میں حقیقی مالک کے حضور آنے لگی ساری رات مسلح پہ گزارتے تھی اور اللہ نے وہ درجہ تا کیا حضرت رابعہ بس گیا سلام اللہ علیہہ کو کہ قیامت تک آنے والی عورتیں ان کے اس مقدر پہ ناز کرتی اللہ اکبر تیری غلامی پہ آزادیاں قربان ایک شخص وہ وَرَجُلُنْ يَأُمُّ قَوْمَنْ وَهُمْ بِهِ رَازُونَ اور وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے اور لوگ اس پہ راضی بھی ہیں خوش بھی ہیں امامت دو طرح کی ہوتی ہے ایک امامت سغرہ ایک امامت کبرہ یہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت سغرہ چھوٹی امامت اور یہ جو تخت و تاج ہے حکومت ہے یہ امامت کبرہ ہے یہ بازین میں رکھیں تو یہ بھی امامت ہے اور وہ بھی امامت ہے تو وہ بھی امام ہوگا جو ملک کا سربراہ ہوگا اور جو مسلح کے اوپر بیٹھتا ہے وہ بھی امام ہوگا ان سے دونوں مراد ہیں جو آدمی اس انداز سے قوم کی امامت کرتا ہے کہ قوم اس پہ خوش بھی ہے قوم اس پہ راضی بھی ہے قیامت کے دن کسطوری کے ٹبے پہ بیٹھا ہو اور جس کو اس کے مقتدی گالیاں دیتے ہیں برا بلا کہتے ہیں اور جس جو ہے وہ امام کو امام وقت کو جس حاکم کو اس کے ریایہ ہے وہ برا کہتی ہیں اور دعا مانگنے کہ یا اللہ اس کمینے سے جان چھوٹ جائے تو مجھے بتاؤ کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا اور کتنا رسوا ہوگا قیامت کے دن تو جو شخص امامت کے مسلے پہ بیٹھا یا امامت کے تخت پہ بیٹھا اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا اور اس انداز سے اس نے اقتدار اور امامت کا حق نبایا کہ اس کی قوم اس پہ راضی تھی سارے اس کو دعائیں دیتے تھے نوشیروان نے عدل کیا حضور علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے اور حضور فرمائے کرتے تھے مجھے فقر آئے کہ میں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں اس بات میں مجھے نہ آ رہے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں دنیا کی اوپرہ دل تو نظر ہی نہیں آ رہا آج انفرادی سطح سے لے کر کے آگے تک چلے جائیں تو آج تو ہم انتہائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں دوسرا وہ شخص وَرَاجُلُنْ يَأُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِرَازُون اور تیسرا شخص وَرَاجُلُنْ يُنَادِي بِسْصَلَاةِ الْخَمْسَ فِي كُلْ يَوْمٍ وَلَيْلَةِ اور تیسرا وہ شخص جو نور کے ٹبے پہ بیٹھا ہوگا وہ شخص ہے کہ جو صبح و شام مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے اعزان دیتا ہے اس معزن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ نور کے ٹبے پہ بٹھائے گا حضرتِ انسرِ وَائِتَ سَلَا سَتُنْ فِي ذِلِّ الْعَشِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ قیامت کے دن تین شخص ایسے ہیں کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سائے نہیں ہوگا وہ کون سے وَاسِلُوا ذَحِمْ يَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْكِهِ وَيَمُدُّ فِي عَجَلِهِ پہلا شخص جو صلح رحمی کرتا ہے جو ٹوٹتا ہے اس کو ٹوٹتا نہیں دیتا اس کو جوڑتا ہے سِل من قاطع کا وَاتِ من حارمان کا حضور نے حکم دیا رشتہ داریوں کو توڑتا نہیں جوڑتا ہے آج ہم نے پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا ہوا ہے کہ جو دو قدم پیچھ اٹھے گا میں دس قدم پیچھ اٹھوں گا میں بڑا غیر تمند اور یہ نہ کہہ یہ کہہ تو دو قدم پیچھ اٹھے گا میں پیچھے اٹھنے نہیں دوں گا میں پیچھے بھاگ کی آؤں گا بھاگ ہاں کدھر بھاگتا ہے ایک دن تُو بھی پیار کرنے پہ مجبور ہوگا اتنی محبت کروں گا ایک دن تجھے بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ یہ کہو یہ نہ کہو کہ دو قدم پیچھ اٹھو گے تو میں دس قدم پیچھ اٹھوں گا پھر کیا ہوا کہا تُو ہٹنا جتنا مزیات میں تجھے پیچھے نہیں اٹھنے دوں گا میں جو ہے وہ تیری جان نہیں چھوڑوں گا تو یہ ہے جو شخص صلح رحمی کرتا ہے اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر میں اور میری رزق میں برکت ہو وہ صلح رحمی کیا کریں صلح رحمی کرنے والے کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے تو ایک وہ شخص ذلعش میں ہوگا جو صلح رحمی کرتا ہے دوسرا وَإِمْرَةٌ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ عَلَيْهَا اَعْتَامًا سِغَارًا فَقَالَتْ لَا اَتَزَوَّجُهُ اُقِيمُ عَلَا اِعْتَامَ حَتَّى يَمُوتُ عَوْيُغْنِهِمُ اللَّا وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی گود میں شوہر کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے اس عورت نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں یتیموں کو پالوں گی اور وہ یتیم یا تو فوت ہو گئے یا اس جن کو پال لیا اللہ تعالی نے اس کو بے نیاز کر دیا وہ عورت جس نے اپنی خاشات کو روکا رکھا پاک دامنی کی حفاظت کی اور یتیم بچوں کے لئے نکاح نہ کیا ان یتیموں کو لے کے بیٹھی رہی حضور فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس خاتون کو اللہ اپنے عرش کا سایہ اطافہ فرمائے اللہ اکبر اور تیسرا شخص وہ شخص کے جس نے کھانا پکایا تو اس نے زیادہ پکا لیا اور اس میں اس نے یتیموں اور مسکینوں کو بلایا اور بلا کر کے ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلایا تو اس نے یتیموں کو عزت دی مسکینوں کو عزت دی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ تلے اسے عزت اطافہ فرمائے اس عنوان سے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے سلاسطن من الجاہلیہ تین چیزیں جاہلیت سے ہیں اور آج بھی ہمارے معاشر میں بھی پائی جاتی ہیں جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تین چیزیں ان کا تعلق جہالت سے الفخر بالاحصاب وَتَعْنُ فِي الْأَنْصَابِ وَنْنِيَاحَةُ ایک حسب و نصب پہ اترانا میں فلاں ہوتا ہوں میں فلاں ہوتا ہوں اس بات پہ اترانا یہ سوائی جہالت کے اور کچھ نہیں ہے اور دوسرا وَتَعْنُ فِي الْأَنْصَابِ نصب میں کسی کو تانہ ذنی کرنا کہ تُو چھوٹے باپ کا بیٹا ہے آج کل ہمارے دہاتوں میں شہروں میں بستیوں میں امیر غریب کی تقسیم چودری کمی کی تقسیم یہ ساری جو تقسیمات ہیں یہ جہالت کی پیداوار ہے اسلام ان کے اوستشک نہیں کرتا حضور نے حجت الودا کے موقع پہ جو منشور انسانیت دیا اس میں واضح بیان کر دیا کہ کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں لیکن لوگ برادریوں پہ نازہ ہیں خاندانوں پہ نازہ حالانکہ یہ برادریوں اور خاندان جو ہیں یہ تعاوف کے لیے ہیں یہ تفاخر کے لیے نہیں لیکن لوگوں نے اس کو جو ہے وہ فخر کے طور پہ لیا ہو اور کچھ لوگوں کو ان کے خاندانوں کی وجہ سے تانو تشنی کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے اور نیچ خاندان کا ہے حضور نے فرمایا یہ جہالت ہے اور یہ تین چیزیں جو ہیں جہالت سے ہیں پہلی چیز الفخر بالاحصاب اپنے حسب پر فخر کرنا اور دوسرا بتانو فی الانصاب جو ہے وہ نصب کے اندر تانو زنی کرنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہہ دیا غالباً حضرت ابو عزارہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تُو کالی ماں کا بیٹا ہے تو بس دل تھا کہ ٹوٹ گیا حضور کی خدمت میں آئے تو رو پڑے حضور نے فرمایا بلال کیا ہوا عرض کی حضور آج مجھے اس معاشرے میں بھی تانا دیا گیا میں جس گندر غلازر سے نکل کے آیا تھا وہاں تو تھی ذلت لیکن یہاں تو اسلام نے مجھے عزت دی لیکن آج یہاں بھی میں پریشان ہوا ہوں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تُو کالی ماں کا بیٹا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے ابو ذر کو کہو کہ یہ تانا آکے اپنے نبی محمد کو بھی دے اس لیے کہ میں جن عورتوں کا دودھ بیا ہے ان میں سے ایک خاتون حضرت ام ایمن ہے اور ان کا رنگ ساملا تھا اس لیے اگر یہ چیز تانے کے طور پر کہی جا سکتی ہے تو جا کے ان کو کہو کہ یہ اپنے نبی کو بھی آکے پھر گئے تو حضرت ابو ذر قفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے جب حضرت بنال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو وہ اتنے پریشان ہوئے بلکہ اپنا جوتا اتار کے ان کو دیا کہا میرے موہ پہ مار جس سے میں نے یہ کہا تھا تو نصب کے اندر کسی کو تانہ ذنی کرنا یا اپنے حسب پہ ترانا یہ سوائی جہالت کے اور کچھ نہیں ہے اس شخص کی جہالت کے لیے کافی ہے کہ جو اپنے نصب پہ تراتا ہے یا کسی شخص کے نصب پر اس کو کمینگی کا تانہ دیتا ہے تیسری بات ون نیا ہاتھ ہو اور یہ بھی مواری معاشرے میں پائی جاتی ہے یعنی بین کرنا جب کچھ شخص فوت ہو جائے یہ زیادہ تر عورتوں کے اندر یہ مرض پائی جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ بڑا کمال ہے اور کسی میت پر بہت زیادہ دھونا دھونا ہو اور چیخ و پکار اور بین ہو تو عورتوں کے اندر اس کو کمال سمجھا جاتا ہے یہ تین چیزیں جو ہیں وہ سوائی جہالت کے اور کچھ نہیں سلاستم من مقارم الاخلاق انداللہ حضرت ایند سے روایت ہے جو تین چیزیں ہیں وہ اچھے اخلاق سے ہیں تین چیزیں اچھے اخلاق سے ہیں وہ تین چیزیں کون سی ہیں انتافو عم من ظلمہ جو تیرے پہ ظلم کرے تو اسے معاف کرتے یہ بڑے پن ہونے کی دلیل ہے اخلاقِ عالیہ کی بات ہے دوسری بات جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھرتے تمہیں ضرورت پڑ گئی کسی کے پاس گئے رشتے داری تھی دوستانہ تھا اس مشکل وقت آپ کے کام نہ آیا وہ اب اس کو مصیبت پڑی تو وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس بات کو یاد رکھا آپ نے اس کو خالی لٹایا یا تانو تشنی کی کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی دلے پاس آیا اب سنا پھر نہیں نہ اس کو یاد دلانا ہے اگر انسان ہوا تو وہ خود ہی سمجھتا ہے اس بات کا اور اگر انسانیت نہیں ہے تو جتلانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ تم نے اللہ سے حجر پانے تو نہ اس کو خالی موڑیں کہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا اس وقت میں پس آتا تو اس نے میرے پر ترس نہیں کیا تھا تم اس کی جھولی بھرو یہ نہ کہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ صلوک کیا تھا نہیں یہ اچھے اخلاق سے ہے اور مقارم اخلاق سے ہے وَتَسِلَ مَنْ قَاتَ عَقَا اور تیسرا جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس کے ساتھ سلح رحمی کرے سلح رحمی کرے